زمان پارک میں بی ٹی آئی کارکنان کا پولیس وین پر حملہ کارکنان نے پولیس وین کی لائٹیں اور سکرین توڑ دی ایلیٹ فورس کی گاڑی کے نارڈوٹ سے گزر رہی تھی اہلکاروں نے بھاگ کر جان بچائے پولیس پر حملہ ہوا ہم برداشت نہیں کریں گے جی اے جی آپریشنز افصال احمد کاؤسر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں پولیس پر تشدد کے تین واقعات ہوئے اہلکاروں نے مسلح ہونے کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا باوردی پولیس اہلکاروں پر حملہ جرم ہے سکت ایکشن گیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کارکنوں کا انصداد تجاوزات کے بعد پولیس اہلکاروں پر تشدد زلی اور چیفک پولیس نے تمام اہلکاروں کو والٹ جاری کر دیا ڈیوٹی پوائنٹس پر جانے یا واپس آنے کے لیے روٹ بدل لیا جائے مغلپورا لالپول دھرمپورا جانے والا سٹاف زمان پارک کا راستہ اختیار نہ کریں اہلکاروں کو بے گاہ باوردی اہلکار ہرگیز زمان پارک کے اردگرد یا قریب سے مت کزریں حکام کی تنبی زمان پارک میں آپریشن کے بعد ایلیٹ فورس کی گاڑی اور اہلکاروں پر تشدد پی ٹی آئی کی عادت اور کارکنوں کے خلاف تین مقدمات درج کر دیئے گے ایک مقدمہ تشدد کا شکار کانسٹیبل شفیق کی موضیت میں دوسرا ایلیٹ فورس کی گاڑی تباہ کر کے نہر برد کرنے پر اور تیسرا مقدمہ انسپیکٹر زلفکار علی کی موضیت میں پولیس پر حملے کا درج کیا گیا مقدمات میں دہشتگردی اقدام قتل ڈکیتی سمیت سنگین دفعات لگائے گے پی ٹی آئی کی جانب سے کنال روڈ پر دوبارہ تجابزاد قائم کر دی گئیں کنال روڈ پر کارکنان نے دوبارہ خیمے اور شامیانے لگا لیے تجابزاد کے باعث کنال روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگے مسلم لگنون کی چیف آرگنائزر مرگم نواز نے جلاو گھراو کرنے والے بھیٹے کارکنان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا اپنے ٹوئٹ میں مرگم نواز نے کہا کہ پولیس پر حملہ کرنے والے سیاسی کارکن نہیں یہ تربیت یافتہ دہشتگرد ہیں شرپسندوں کو پابندی لگی تنظیموں سے بھرتی کیا گیا ایسے شرپسند ہمیشہ امران خان کے حامی رہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ریاست کو کاروائی کرنی چاہیے امران خان اقتدار چھن جانے پر سیاسی نہیں دہشتگرد بن چکا ہے یہ پہلے دن سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کی پیس کانفرنس کہتی ہیں ملکی معیشت تباہ ہوئی موسے چینی چینی چین لی گیس بجری دوائی مہنگی ہوئی پولیس نے عدالتی حکم پر عمل درامت کی کوشش کی تو اس دہشتگرد نے دہشتگردی کروا دی یہ عدالت اس لیے پیش نہیں ہوتا کیونکہ یہ خود چور ہے آئی جی کا زمان پارک میں زخمی ہونے والے افسران و اہلکاروں کی آیادت کے لیے سروسید حسبتال کا دورہ سی سی پیو لاہور بلال صدی کا میانہ سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے آئی جی نے زخمی ہونے والے اہلکاروں کی خیریت دریافت کی موسیقی 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 پولیس کو کم عمر تالبی علموں پر رحم آ گیا زمان پاک سے گرفتار تین تالبی علم ورسا کے سپورٹ پولیس اہلکاروں کی طلبہ کو والدین کا سہارا بننے کی نصیحت طلبہ نے بھی تعلیمی سرگرمیوں کی طرف توجہ دینے کا عہد کیا والدین کی جانب سے بچوں کو سمجھانے پر پولیس کے اقدام کی تعلیم موسیقی جوڈیشل مجیسٹیٹ نے بی ٹی آئی کارکنان کا ایک روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ڈیوٹی جج کا ملزمان کو کل انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم پولیس نے سخت سیکیورٹی میں تین گاریوں میں ملزمان کو پیش کیا مطین نامی کارکن کی کچہی میں طبیعت خراب ہو گئی ملزم مطین کو دل کی تکلیف ہونے پر حسبتال منتقل کر دیا گیا الیکشن کمیشن کا پنجاب کی دو ستانوے نشیستوں کے امیدواروں کی آن لائن سکروٹنی کا فیسرہ الیکشن لڑنے کے خواہش بند امیدواروں کی سکروٹنی کے میانوال طریقہ محدود کر دیا گیا الیکشن کی تارک میں پہلی مرتبہ امیدواروں کی آن لائن سکروٹنی کے عمل کا آغاز کر دیا امیدواروں کی سکروٹنی کے لیے ایک بی آر سٹیٹ بینک نیپ سے آن لائن ویڈکیشن کرائی جا رہی ہے پنجاب کی چوہتر مقصوص نشیستوں کے امیدواروں کی سکروٹنی کا سلسرہ جاری نون لیگ پیپلز پارٹیو دیگر جماعتوں کی خواتین اور اقلیتی امیدواروں کی سکروٹنی کی گئی سردار خلیر تاہر سندو شمائلہ رانہ بی بی وڈیری سباسادی کے کاغذات کی سکروٹنی مکمل ہینا پرویز بٹ مہوش سلطانہ سانگا عاشق زیب النساء آوان سلمہ بچ جاہیلہ قادم حسین کے کاغذات نامزبگی کی سکروٹنی ہو گئے وزیرالہ پنجاب موسیٰ نقوی کا انجمن سلیمانیہ چلجن ہوم کا دورہ موسیٰ نقوی نے بے سہارا بچوں کے لیے چلجن ہوم میں سنگلوتوں کا جائزہ لیا وزیرالہ کی بچوں کا تیوی معاینہ کرانے کی حدایت اولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے محبت اور پیار کا درس دیا ہے نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے باعث عزاز ہے گورنر پنجاب لیگر احمان سے وفاقی وزیر خواجہ سادفیق کی ملاقات ریلوے اور ایوییشن کے عمور پر تبادلہ خیال سادفیق کی ریلوے پی آئی اے میں بہتری کے اقدامات کے بارے میں تفصیلی گفتگو موسیقی 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 وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار کی داتا دربار آمد عساقڈار نے مزار چریف پر حاضری تھی فاتح خوانی کی مینجر داتا دربار محمد عرفان بھی ساکڈار کے حمدہ تھے ملکی سلامتی اور استحکام کی خصوصی دعا کیلے موسیقی وفاق نے آزمین حج کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا حج پر پرواز سے بہتر گھنچے قبل کرونا وائرس کی ریپورٹ لینی ہوگی وزارت مذہبی عبور نے سعودی حکومت کی ہدایات پر ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا دار الحجاج لاہور سمیت تمام حاجی کیمپسیز میں لیباوچیز قائم ہوگی صبح وزیر ایس ایم تنویر سے چینمن پاکستان شگر ملز اسوسییشن چوہدری زکا شف کی قیادت میں وفد کی ملاقات شگر ملز اسوسییشن کا ماہ رمضان میں سارفین کو سستی چینی کی فاہمی پر اتفاق ایس ایم تنویر کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے دوران ہر مستحق خاندان کو دس کلو گرام سستی چینی ملے گی شگر ملیں ایک دو روز میں چینی کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کریں گی وفتاتے کی تقسیم کے لیے زلی انتظامیاں کے ڈسٹیبیشن سینٹرز قائم شہر کی پانچ تحصیلوں میں چالیس پوائنٹز قائم کر دیئے گئے انتظامی افسران کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئیں ڈی سی لاہو رافیہ ہیدر کے ڈسٹیبیشن پوائنٹز کے دورے شہریوں کی شکایات کو موقع پر حل کیا شہر میں برائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں کمی مرگی کا گوشت گیارہ روپے سستہ ہو کر گوشت کی سرکاری قیمت پانچ سو اکتیس روپے فی کلو مکرر فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت دو سو اٹھائیس روپے فی درجن ہو گئے سبزہ زار لیاکچو کے مکین لیسکو انتظامیہ کے خلاف سرابہ احتجاج مظاہرین کے لیسکو انتظامیہ مردہ بات کے نارے مین ٹرانس میشن لائن کی مرمت نہ ہونے سے وولٹیج ہائی ہو گئے جس سے گھر میں قیمتی الیکٹک چیزیں جل گئیں اہلِ علاقہ کا اقزام جائے یوت ویمن لاہور کے دہت سب سے بڑا انسانی ترازو بنانے کا عالمی ریکارڈ خواتینوں تعلیبات کے تعاون سے سب سے بڑا انسانی ترازو بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا تقریب میں یوت کا جوشو خروش دیدنی تھا اور ترازو کے طرح نے گونچتے رہے سمیر آہل کازی سمیت دیگر خواتین رہنماؤں کی بھی شکر ایف بی آر انٹیلیجنس کے اطلاع پر ریجنل ٹیکس آفیس کی کاروائی رائیوین روڈ نواب ٹاؤن میں چھاپا مارا گیا اقزام برینڈ کے دو لاکھ پچاس ہزار سگریٹ سٹکس پکڑی گئیں نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس کی کارٹن کو گھدام میں خفیہ جگہ پر چھپایا گیا تھا باغی جنہ میں مستحق خواتین میں جہیز کا سامان تقسیم کرنے کی تقریب احتمام جنہ خدمت خلق ایسوسییشن کی جانب سے کیا گیا مفتی محمد شہزار مجددی اور چینل اکبار مارکی چوہ جی آشک کی بطور مہمانی خصوصی شکر ڈیوٹ سو مستحق خواتین میں جہیز تقسیم کیا گیا کرشنا مندل لاہور کے متولی ڈاکٹر منوہر چند وفات پا گئے منوہر چند کے آخری رسومات کل دوپہر ایک بجے سمادھی گنگرام میں آدھا کی جائیں گی انتم سنسکار بابو سابو کے شمشان گھارٹ میں کیا جائے گا ڈاکٹر منوہر چند پاکستان ہندو کاؤنسل کے چیئرمن بھی تھے سیٹی نیوز نیٹورک کے تحت فوٹبال مقابلے پانٹوے روز بارہ میچز کا فیصلہ ہو گیا پروڈکشن ٹائگرز نے سخت مقابلے کے بعد مویز میر کی ٹیم کو شکست دی ٹی کئے الیون نے ٹرانسمنشن الیون کو تین صفر سے ہرا دیا جبکہ کراچی سپارٹنز کی ٹیم نے کاپی گلیڈیٹرز کو دو صفر سے دھول چٹائی خواتین کے مقابلوں میں ہائی ہیلز نے ویب سٹارز کو بچھار دیا ہنہ خان نے فنیلٹی کی کروک کر میچ کا پانسہ پلٹ دیا لاہور ریسلنگ اسوسییشن نے رست میں پاکستان دنگل کی تیاریاں شروع کر دیں آج دیسی کشتی کے مقابلے ہوں گے صد لاہور ریسلنگ اسوسییشن مہرکر مقابلوں کی نگرانی کریں گے چائنسکی میں ہونے والے مقابلوں میں بیس چھوٹی بڑی کشتیاں ہوں گی رست میں پاکستان دنگل مئی کے پہلے ہفتے میں کرایا جائے گا اور آل پاکستان ویمنز اسوسییشن کے زیر احتمام سائیکلنگ ڈیلی ڈیلی کا انکاد ورلڈ ویمن ڈے کے تناظر میں کیا گیا مرد خواتین بچوں اور غیر ملکی خواتین کی بھی شرکت لیبرٹی سے شروع ہونے والی ڈیلی صدیق چیٹ سینٹر سے واپس لیبرٹی پر اختتام پذیر ہو موسیقی